السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بیحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفته بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہو بالوالدین احسانا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمدللہ علا کل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماربہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے اللہ تبارک و تعالی نے اتمنان کے ساتھ پندروی تراوی پڑھنے کے اللہ نے ہمیں توفیخ تا فرمائی ہے کچھ لوگ بیمار ہیں ان کے لئے دعا کیجئے اللہ ان کو شفاہ آجلہ کاملاتا فرمائے ان میں سے ایک خاص عورت نے بڑا ان کے بیٹے نے تذکرہ کیا ہے یاسمین ان کا نام ہے کہیں میں درس کے آخر میں بھول نہ جاؤں اس لئے میں درس کے شروع میں ان کا نام کہہ رہا ہوں اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو شفاہ آجلہ اللہ کاملاتا فرمائے معزز دوستوں مندروہ پارا کونسا ہے آپ جانتے ہیں سبحان اللہ ذی اس پارے کا نام ہے اور دو بڑی صورتیں الحمدللہ اس پارے کا حصہ ہیں ایک سورہ بنی اسرائیل کی ایک سو گیارہ آیتیں اور دوسری صورت سورہ القحف مشہور صورت ہے اس کی ستر پر چار آیتیں اس پارے میں موجود ہیں کل ملاکر ایک سو اسی پر پانچ آیات اللہ کے فضل و کرم سے اس پارے کے اندر موجود ہیں جہاں تک مزامین کا سوال ہے بہت اچھے مزامین اس پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے یہ جو صورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ القحف سورہ مریم ان کے بارے میں ایک بہت بڑے صحابی بہت بڑے صحابی صحیح بخاری کے حدیث میں کہتے ہیں کہ یہ میری دولت ہے اور صحابی کا نام ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو آٹھ حدیث کا نمبر ہے اس میں کہتے ہیں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل محمد بن اسماعیل یہ نام ہے امام بخاری کا اور ان کو پکارا جاتا ہے ابو عبداللہ کے نام سے ابو عبداللہ کے باپ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ سورہ بنی اسرائیل سورہ القحف سورہ مریم یہ میری پرانی اور قدیم دولت ہے سبحان اللہ یہ سب کچھ آدمی کہتا ہے اپنے بچوں کو دکھا کر یہی میری زندگی ہیں بولتا نہیں بولتا ہے یہی میری زندگی ہیں ایسے ایک صحابی کہہ رہے میری زندگی اور میری دولت اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے یہ تین سورتوں کو دیکھیں یہ میری دولت ہے سبحان اللہ اور اس میں پہلا نمبر کس کا ہے بنی اسرائیل کا ہے بنی اسرائیل اللہ نے موقع دیا میں کہوں گا بنی اولاد کو کہتے ہیں اور اسرائیل کو ذرا میں پرننسیشن ہٹا کے پڑھوں اسرائیل جی غصہ آ جائے گا ہم کو اسرائیل کو ذرا پرننسیشن ہٹا کے میں پڑھوں نام کیا ہو جائے گا اسرائیل یہ نام ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یہ بڑے پیغمبر کا لقب ہے اور اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ اس کا معنی کیا ہے اللہ کا بندہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لقب پیش کی ہیں ان کے ورجنل نام میں تمہتا ہوں سو مسلمانوں میں نوات پر پانچ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے ایک نام فرعون بھی ہے کیا نام اس ٹائم پر وہاں بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون بولتے تھے ہر آدمی کو فرعون بولتے تھے اس کا اصل نام رامس سانی کتنوں کو معلوم ہے جس فرعون نے خدای کا دعویٰ کیا اپنے آپ کو بڑا رب عالیٰ کا دعویٰ کیا اس کا نام کیا ہے وہ فرعون سب کو بولتے تھے جسے خان ہے کیا نام خان چنگیز خان حلاقو خان فلا خان سبحان اللہ جو بھی آدمی منگول میں منگول کے اندر بڑا بنتا تھا منگول کا بادشاہ بنتا اسے خان کہا جاتا تھا یہ وہ مسلمانوں کا خان نہیں ہے لقب ہیں یہ ایک اور نام ہے مچھور نام ابو ابو لہب ابو لہب جی ہاں اتنا خوبصورت تھا یہ جب سورج میں چل کے آتا عرب کی گرمی کے اندر لہب شولے کو کہتے ہیں ایسا لگتا تھا دور سے اس کا چہرہ گویا کہ شولے کی طرح چمک رہا ہے اللہ اکبر چہرے کی چمک یا بہت زیادہ خوبصورتی یہ معنی نہیں رکھتی ہمارے پاس اس کے مقابلے میں حضرت بلال تھے رضی اللہ عنہ رنگ سے کالے ہونٹ موٹے موٹے پیر بڑے بڑے خد چھوٹا اور اس کے اوپر سے غلام انگ ہیں مگر قرآن میں بھی اللہ نے تعریف کی اور اللہ کے رسول نے حدیثوں میں تعریف کی ہماری کئی مرکتی مسجدوں کا نام انہی کے نام سے رکھا جاتا ہے رنگ روپ یہ اللہ کے پاس معنی نہیں رکھتا ہے اگر رنگ روپ معنی رکھتا تو ابو لہب بہت بڑا آدمی ہوتا ابو لہب بہت بڑا آدمی ہوتا اس کا رنگ اتنا اچھا تھا اس کی شکل اتنی اچھی تھی اس کا اصل نام لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اس میں سے ایک نام کیا ہے بنی اسرائیل یہ اسرائیل ایک بڑے پیغمبر کا لقب ہے 111 آیتیں میرے بھائیوں اس پارے کے اندر موجود ہے ایک چیز ہے آپ کے ذہن میں انشاءاللہ آپ کو بٹھانا ہے آخر یہ پارے میں اللہ نے کیا بتایا ہے اسرائیل کے بارے میں اسرائیل کے جو بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 8 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک بڑا اچھا سبق دیا ہے تمہارے لیے میرے لیے یہ چار آیتوں میں اللہ کا سبق ہے انشاءاللہ اس کے بعد آیت نمبر 15 ذرا ہم بریف خلاصہ پہلے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں آیت نمبر 15 اللہ نے اپنا ایک قانون بیان کیا ہے اللہ کا قانون یہ ہے کئی بھی کسی بھی جگہ نبی بھیجے بغیر وہاں کے لوگوں کو اللہ عذاب نہیں دیتا کیا قانون ہے اللہ کا اللہ کا قانون کیا ہے دنیا کا کوئی حصہ حصہ باقی نہیں ہے جہاں پیغمبر نہیں پہنچے ہوں سبحاناللہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ وہاں دعوت پہنچی ہی نہیں سچائی معلوم ہی نہیں ہوئی اب وہ غیر مسلمین کا کیا قصور ہے پیدا ہوئے بسی حال میں مر رہے ہیں ان کو عذاب کیوں ہے اللہ نے قرآن میں آج جواب دیا ہے پارہ نمبر 15 آیت نمبر نہیں ہے میرے ساتھ آپ لوگ آج کرنٹ مس ہو رہا ہے کرنٹ جو ہے لیک جا جا کے آ رہا ہے آیت نمبر 15 اور پارہ نمبر 15 آرام سے آیت نمبر 15 پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّا نَبْعَتَ رَسُولَا چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا امتحان قیامت میں ہوگا چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا اگزام قیامت میں ہوگا اور اس میں جو کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا سبحاناللہ اس لئے کہ دنیا میں ان تک حق نہیں پہنچا ہے دنیا میں ان کے پاس حق نہیں پہنچا اس لئے ان کا امتحان کہا ہوگا روز قیامت میں ہے دوسری چیز جو بڑی اہم چیز ہے سورہ بنی اسرائیل کے تیسری چیز سارے قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ نے ماں اور باپ کی اہمیت کو وہ اچھے انداز میں بیان کیا مگر آج کے پارے میں آیت نمبر 20 پر 3 اور آیت نمبر 20 پر 4 آیت نمبر 20 پر 5 ان آیتوں میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے اچھے انداز میں ماں اور باپ کا حق بیان کیا ہے سارے قرآن میں ماں باپ کا حق اتنے اچھے انداز میں نہیں بیان کیا آج جو جوان ہے کل وہ باپ بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آج جو جوان ہے بچہ کل وہ باپ بنے گا باپ اور ماں اس کی اہمیت کیا ہے اور ان سے پیسے عدم سے پیشان آئے سارے قرآن مجید کے اندر بھائیو یہ تو تین آیتیں میں نے تمہارے سامنے رہتی ہیں سب سے اچھے انداز میں ان تین آیتوں میں اللہ نے مانا اور پا سبحانہ وتعال اللہ نے بیان کیا ہے اس کے بعد یہ ایک آیتِ قریمہ ہے کروڑوں مسلمان کتنے کروڑوں مسلمان آج اس آیت پر عامل غلط طریقے سے کرتے ہیں آیت کا نمبر زیادہ ایک لوگ پچاس پر ساکھ نمبر کیا ہے کونسی وسیلہ کیا آنا ہے سب اللہ کے پاس پرامشنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے وسیلے کا مانا کیا ہے ہی کروڑوں مسلمان آپوں میں کروڑوں میں کتنے ہیں کروڑوں میں ہیں اور یہی قرآن کی آیتِ قریمہ وہ دریل بناتے ہیں کہ اللہ نے تعالیٰ میں کہا ہے سبحان اللہ اولائکہ الذین محیلو کا ہے الذین اے کروڑون جو بکارتے ہیں اللہ یبدعون الہ ربہم الوسیلہ جو اپنے رب کی طرف وسیلہ پکڑتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں وسیلے کے دریلے سے کیا مانا ہے وسیلے کا آج کی آیتِ قریمہ جی ہاں مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ ساری چیزیں آپ ذہن ملے کے پریشان ہو کے جاتے ہیں اس میں سے ایک ملے دو ملے باقی چیزوں کا حضرت بولے دی جی ہاں سبحان اللہ میں اس لئے آیت کا نمبر دے رہا ہوں اگر موقع ملے پڑھ لینا میرے بھائیوں اگر موقع ملے پڑھ لینا انشاءاللہ تعالیٰ وسیلہ کیا ہے اس کے بعد ایک دل کو چھونے والی آیت میرے لئے نہیں ابنِ کثیر کہتے ہیں کون ابنِ کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ سوینٹی ون سوینٹی ٹو آیت دو نمبر ستر پر ایک اور ستر پر دو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا اللہ اکبر سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ امام کے ساتھ بلائے گا میں نہیں بولوں گا سبحان اللہ اللہ ویبنِ کثیر رحمہ اللہ ساتھ سو سال پہلے کہتے ہیں حَذَ شَرَفٌ عَظِيمٌ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ کیا نام ہے بہت بڑا لفظ بول رہا میں نوٹ کر کے اسے ہی لائے آؤں کہیں میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہہ دوں سبحان اللہ حَذَ أَكْبَرُ شَرَفٌ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ یہ ان کا لفظ ہے حَذَ أَكْبَرُ شَرَفٌ یہ بہت بڑا شرف ہے حدیث والوں کے لئے اللہ ہوا اکبر اللہ تعالی ہمیں سیدھا رستہ دکھایا ہے اللہ ہمیں اس پر باقی رکھے ابنِ کثیر کا لفظ ہے کیوں ہمیں شرف زیادہ ہے اللہ نے کیوں کیا کہہ دیا اس آیت میں اللہ نے خیامت کے روز سب کو امام کے ساتھ پکارا جائے گا اس میں آلِ حدیث کے لئے شرف کیا ہے اصحابِ حدیث کے لئے اس میں شرف کیا ہے ان کا لفظ سن لو ابنِ کثیر نے کہا ہمارے علماء کہتے ہیں ابنِ کثیر کیا علماء خالباد السلف ابنِ کثیر کا لفظ ہے سلف کہتے ہیں ان کے اوپر کیا علماء کہتے ہیں کیا لِأَنَّ اِمَامَهُمْ النَّبِي اللہ ہوا اکبر اس لئے کہ اہلِ حدیثوں کا امام کون ہے ذرا زور سے ہماری مسجد سے بولیں گے تو پکڑ لیں گے آپ لوگ ابنِ کثیر جس کو امت تفاصیر کہتے ہیں تفسیروں کی ماں ہے یہ سبحان اللہ اس میں ابنِ کثیر لکھتے ہیں ہم نے سلف سے سنا ہے ان کے علماء کہتے ہیں یہ بڑا شرف ہے سیونٹی ون اور سیونٹی ٹو نمبر کی آیت میں اللہ نے کہا امام ان کا کون ہے آلِ حدیث کا سبحان اللہ ایک گزارش ہے شاید میں تفصیل میں کہہ پاؤں نہیں کہہ پاؤں یہ آیتِ کریمہ کو ایک آپ سے گزارش ہے ہم چل رہے ہیں امام بخاری کے طریقے پہ سبحان اللہ ٹھیک ہے صحیح غلط ہے ہم چل رہے ہیں امام مسلم کے طریقے پہ جرا جواب دو میرے ساتھ چلو ہم چل رہے ہیں امام ترمیزی کے طریقے پہ میں ایک سوال کروں جی امام بخاری کا نام میں نے ابھی پڑا ہے تمہارے سامنے کتنی سال کی عمر میں امام بخاری نے کتاب لکھی ہے کوئی ایک بچہ بتاؤ اس میں سے بلو بلو جی سولہ سال جزاک اللہ خیر سولہ سال کی عمر کا بچہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے امرد ایک بھی بال نہیں داڑی کا ایک بھی داڑی میں بال نہیں آیا امرد ایسا نوجوان اپنے دور کا محدث ہے اللہ اکبر بڑے بڑے علماء اس زمانے کے حدیث کی کتابیں لکھ کر یہ سولہ سال کے بچے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں چک کرو اس کے اندر کوئی حدیث ضعیف ہے تو آپ چک کر کے بتاؤ عمر کیا ہے ان کو پڑھ لیے نا تو یہ دنیا کے سارے ڈھکو سلے ہرووں کو اٹھا کے بازو ڈال دیں گے اور بنائیں گے اپنا ہیرو امام بخاری کو امام بخاری کو بنائیں گے ہم ہیرو سبحان اللہ اس لئے کہ ہم ان کے راستے پر چلنے والے ہیں اللہ ہمیں ان کے راستوں پر چلائے اور اللہ جنت میں ہمیں ان کے ساتھ رکھے سبحان اللہ ایک موضوع ہے یہ سبحان اللہ امام کے بارے میں اس کے بعد میرے بھائی تین سوالات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہودیوں نے اقصا کر بھیجا لوگوں کو لوگوں نے کیے ایک سوال اللہ کی نبی سے کیا گیا بتائیے ان لوگوں کے بارے میں وہ نوجوانوں کے بارے میں جو گم ہو گئے کیا سوال ہے وہ نوجوان جو گم ہو گئے وہ کون ہیں بتائیے اگر آپ بتا دیں گے تو آپ سچے رسول ہیں دوسرا سوال کیا گیا روح کے بارے میں آپ بتائیے تیسرا سوال نبی سے کیا گیا ذلقرنائل کے بارے میں بتائیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے کہا کل بتاؤں گا کیا کروں گا کل بتاؤں گا سبحان اللہ اللہ عز و جل نے کل وہی نازل نہیں فرمائی پرسومی نازل نہیں فرمائی ترسومی نازل نہیں فرمائی پندرہ دین و تک وہی نہیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اس کے بعد آج کی نماز ترابی سورہ القحف کی آیت اللہ نے اتارکا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَ کسی چیز کے بارے میں یہ مت بولو کہ کل کروں گا سبحان اللہ ایسا ہی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَ ہاں یہ بولو اللہ چاہا تو کروں گا اپنی زبان میں ہمیشہ انشاء اللہ کو بولا کرو یہ تین سوالات سبحان اللہ آج کی نماز ترابی میں یہ لیے ہیں تھی اس کے بعد وہ نوجوانوں کے بارے میں سورہ قحف ہے سورہ قحف کی فضیلت اصحاب قحف کے بارے میں دوباغ والوں کے بارے میں موسیٰ اور خزر یہ دونوں کے بارے میں یہ سارا پارہ ایک سو اسی پر پانچ آیتوں پر الحمدللہ ختم ہوتا ہے میں نے کچھ منٹوں میں پورے پارے کا خلاصہ تمہارے سامنے رکھا ہے بھئی بارش تین دنوں سے پڑھ رہا ہے الحمدللہ خوشی کی بات ہے یا نہیں ہے لوگوں کو آنے میں تکلیف ہو رہی ہے اب خوشی کی بات ہے نہیں بول رہے ہیں بچائے بارش پڑھ رہا ہے تین دنوں سے لگاتا خوشی کی بات ہے نہیں ہے پہلے دن تو خوشی بہت ہوئی دوسرے دن بھی ہوئی ما شاء اللہ کیا بولتے ہیں خوشی کی بات ہے نہیں ہے الحمدللہ خوشی کی بات ہے خوشی کی بات ہے اللہ تعالی ماحول کو ایسے ہی تھنڈا رکھے ساتھ میں وہ دعاوں میں ایک دعا اور مانگ لیتے ہیں اللہ نماز کو آنا بھی آسان کر دے اس وقت جو نماز کا جو وقت ہے اللہ عز و جل یہ وقت اتنی سہولت ہمیں دے دے کہ ہم اتمنان سے نماز کو آسکے یہ تو مانگ سکتے نا بارش کو اللہ نہ روکے بارش کو اللہ نہ روکے بارش ہو ماحول تھنڈا ہو مسلیوں کو نمازیوں کو خاص طور سے ترابی پڑھنے والے میرے بھائیوں کو روزہ رکھنے والے میرے بزرگوں کو اللہ آسانی فرمائے مگر نماز کے لیے اللہ تعالی فڑی محلت دے اللہ سے یہ دعا کر لیجئے انشاءاللہ اتنی باتوں میں دو چیزیں بڑی اہمیت کے ساتھ میں نوٹ کر کے لائیا ہوں میں چاہتا ہوں یہ دو باتیں اب بھائیوں کے حوالے کروں وقت رہا تو تیسری بات پر چلتے ہیں پہلی بات میں چاہتا ہوں بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کیوں ان کو پیش کیا گیا ہے ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجئے میرے بھائی اس کو اور ساتھ میں جو اصحابِ کحف کے نوجوان ہیں اس کو ملا کے میں کہوں گا انشاءاللہ یہ دونوں کو ملا کر یہ ایک بات میں تمہارے سامنے کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کیا بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کہتا ہے فِي الْكِتَابُ ان کی کتاب میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ بنی اسرائیل دو مرتبہ فساد کریں گے وَلَتَعْلُنَّ عُلُونَ كَبِيرًا اور دو مرتبہ بنی اسرائیل زیادتیاں کریں گے سبحان اللہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے چہرہ ہلا کو بولو آ رہی یا نہیں آ رہی ہے بنی اسرائیل وہ زمانے کے مسلمان بنی اسرائیل اس زمانے کے نبیوں کو ماننے والے انہوں نے غلطیاں کی اور ان کی غلطی کیا تھی سبحان اللہ حضرت مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً شیسون سال پہلے انہوں نے ایک گناہ کیا ان کا گناہ یہ تھا شعیاء علیہ السلام ایک نبی تھے نام کیا ہے نام شعیاء شعیاء علیہ السلام ان لوگوں نے شعیاء علیہ السلام کو قتل کیا وقت کے نبی کو وقت کے پیغمبر کو انہوں نے ختل کیا اور عرمیاء علیہ السلام ایک نبی کا نام احسن البیان کے مفسر حاتث صلاح الدین یوسف صاحب نے پیش کیا ہے یہ ایک نبی کو خید کر دیا یہ ایک نبی کو انہوں نے قتل کر دیا یہ انتہا ہو گئی ہے کیا ہو گئی نبی کو مارنا یہ انتہا ہو گئی اللہ عز و جلل نے مزا چکایا ان کو اللہ نے کہا تم نے نبی کو جیسا مارا ہے ایک بڑے بخت نصر میں نے دوسری تراویی تیسری تراویی میں کہا چار بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں جن کو بڑی بادشاہت ملی ہے دو مسلمان تھے اور دو کافر تھے مسلمانوں میں یہ ایک ذلقرنین ہے اور یہ خضرت السلیمان علیہ السلام ہے کافروں میں ایک نمرود ہے اور ایک دوسرا یہ بخت نصر کون بخت نصر بہت بڑا بادشاہ اللہ نے اسے مسلط کیا بنی اسرائیل اس زمانے کے مسلمانوں پر اللہ نے ایک کافر بادشاہ کو مسلط کیا اور پھر اللہ تمہارے کو تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَإِذَا جَأَوَعْدُ أُولَهُمَا جب ہمارا پہلا وعدہ آیا انہوں نے پہلی بار ایک نبی کو مارا ہمارا پہلا وعدہ آیا ان کو عذاب دینے کی باری آئی ہم نے کیا کیا بَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا سخت بندوں کو زبردست لڑمے والے کافر بندوں کو اس زمانے کے مسلمانوں پر ہم نے مسلط کیا ہم نے مسلط کیا انہوں نے کیا کیا فَجَأْسُ خِلَالِ الدِّيَارِ گھروں میں گھس کے مارا انہوں نے یہ اللہ کا لفظ ہے آج کی ترابی کا لفظ ہے یہ اس زمانے کے مسلمانوں کو اس زمانے کے کافروں نے اللہ نے مسلط کیا گھروں میں گھس کے مارا وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولَ اللہ کا وعدہ ہونے والا ہے سبحان اللہ کچھ سمجھ میں آئی بات کچھ بات سمجھ میں آئی بھئی کچھ سمجھ میں آیا اللہ تبارک و تعالی ہی اللہ تبارک و تعالی ہی ظالم بادشاہوں کو ہماری غلطیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلمانوں پر مسلط کرتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یہ کیا ہے آج کی حالتوں کو ہٹ کے مت دیکھو اللہ کے لئے دیکھو یاد رکھو میں حسن بصری رحمہ اللہ کا قول تمہارے سامنے کہنا چاہتا ہوں اور جوش میں آکے اُلٹے صدی حرکتیں مت کرو کیا علماء کر رہے ہیں درپوک ہیں علماء اکرام انہوں کیا کریں گے جماعت کیا کرے گی میں نوجوان ہوں میں سب کچھ کر لوں گا کون کی ایک ویڈیو دکھا ہوتا ہے اللہ کو کیا کرتا ہے دیکھ کیسا مر رہے ہیں مسلمانوں کیسا مسجدان توڑ رہے ہیں دیکھ کیسا مسلمانوں کی ساتھ بے حسن بھی کر رہے ہیں دیکھ ایک ویڈیو دکھا وہاں سے بھڑک جاتے ہیں ہمارا نوجوان بھڑک جاتا ہے نہیں بھڑکنا نہیں بھڑکنا صبح کی نماز کو حضرت علی آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں حضرت علی کو چاہتے ہیں چاہتے ہیں نماز پڑھانے کے لئے آ رہے ہیں وقت کے خلیفہ ہیں اس وقت میرا عقیدہ ہے ساری دنیا میں حضرت علی سے افضل کوئی نہیں ہے اس وقت چونکہ حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا ہے حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے حضرت عثمان کا انتقال ہو گیا ہے اب ہیں حضرت علی ایک آدمی اس کا نام ہے عبد الرحمن چھپکے کھڑا ہوا ہے حضرت علی آنے کا انتظار کرتا ہے جیسے ہی حضرت علی سامنے گزر جاتے ہیں پیچھے سے حملہ کر کے حضرت علی کا قتل کر دیتا ہے مارنے والے کا نام مارنے والے کا نام قرآن کا حافظ یہ مارنے والا قرآن کا حافظ یہ حضرت عمر سے کوفہ والوں نے خط لکھا ہمیں ایک حافظ قرآن دیجئے قرآن پڑھانے کے لئے حضرت عمر نے بہترین قاری کو نکالا اور اس کا نام یہ ہے عبد الرحمن ابن ملجم مگر اس کا مائنڈ ایسا سٹ کیا گیا اسے اتنا بہکایا گیا مائنڈ اتنا واش کیا گیا کہ حضرت علی یہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں دیتے ہیں جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں دیتے وہ کافر ہیں اس لئے مرتد ہو چکے ہیں ان کا قتل واجب ہے ایسا مائنڈ سٹ کیا گیا وہ نوجوان خراب ہو گیا مارنے کے بعد وہ ہی کھڑا رہا بھاگا بھی نہیں نوجوان کام میں نے دنیا کے سب سے خراب انسان کو مارا ہوں اس لئے مجھے مارنے پر کوئی آئیت بھی نہیں ہے اور مجھے شرم بھی نہیں ہے سبحان اللہ میں یہ سوال کرتا ہوں صحابہ کے زمانے میں اگر نوجوانوں کا دماغ خراب کیا جا سکتا ہے آج کے زمانے میں بدرج اولا نوجوانوں کا دماغ خراب کیا جا سکتا ہے میرے نوجوان ساتھیوں اللہ کے لئے علماء کے ساتھ مل کر بڑے لوگوں کے ساتھ مل کر صبر اور تقوی یہ دو طاقتیں ہماری ہیں اس کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرو اللہ ہماری مدد کرے گا ہم جیتیں گے انشاءاللہ یاد رکھو اسے مضبولو اور یاد رکھو اگر یہ اللہ کا عذاب ہے کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں بولو جواب دو ریکارڈ کر رہے ہیں کرنے والے کیا ہم اللہ کے عذاب کا اس لئے حسن بصری کہتے ہیں رحمہ اللہ ان الحجاج عذاب اللہ ان کا لفظ ہے ان کے زمانے میں ایک بادشا تھا خطل بہت مارتا تھا لوگوں کو کہا حجاج اللہ کا عذاب ہے اس کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے مت کرو اس کا مقابلہ توبہ سے کرو استغفار سے کرو حالات دیکھو بدل جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یہ بنی سرائل سے ملنے والا ہمیں پہلا سبق ہے اللہ اس سبق پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والدین کے بارے میں بس صرف چھو کر آپ کو چھوڑ دوں گا والدین کا بولوں یا وہ چار لوگوں کا بولوں جو دنیا میں جو ان کو حق نہیں پہنچتا اور خیامت میں ان کا انتہان ہوگا لکم الخیار تمہارا اختیار آپ جیسا بولے ہو جیسا میرے بارے پیچھے مرے بول رہے ہیں کیا تہو نہ بولو کیا بھی نہیں ہمیں پورا سننے تیار ہے ماشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے والدین کے بارے میں میں کہوں گا انشاءاللہ مگر ایک شرط کے ساتھ عمل کریں گے آپ انشاءاللہ مشکل ہے مشکل ہے مگر عمل کریں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ پورے قرآن میں الحمدللہ انیس سال سے اللہ تفسیر کا موقع دے رہا ہے میں جانتا ہوں میں اس کا حق عدا نہیں کر رہا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے کوشش ضرور کر رہا ہوں ابھی میرے ہاتھ میں ایک دو تین چار چار سال کے نوٹس ہیں کتنے چار سال کے نوٹس لکے بھی بیٹھا ہوں میں پھر بھی میں مانتا ہوں میں اللہ کے کلام کا حق عدا نہیں کر پا رہا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کے کتاب کا حق میں آدھا کر پاؤں میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کے مطابق ماباپ کے بارے میں یہ جو آیتیں ہیں اس سے بہتر آیتیں میں نے دوسری جگہ نہیں پڑی فیصلہ کیا ہے تیرے رب نے تیرے رب کا فیصلہ ہے کیا فیصلہ ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور والدین کے ساتھ حسنِ سروق کرے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیصلے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا لفظ کتنا اچھا ہے کتنے لوگ مجھے بولتے ہیں جی ہاں اس مسجد کے بھی مشلی ہیں باہر کے بھی ہیں بلا کر بولتے ہیں بچوں کو سمجھاؤں علیہ ساتھ بچہ ہماری فکر نہیں کرتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے ایک ایسا وقت آ جاتا ہے ماں باپ یہ فیل کرنے لگتے ہیں اب ہماری ضرورت ہمارے بچوں کو نہیں ہے ہم ہمارے بچوں پر بوجھ ہیں ہماری اولاد پر ہم بوجھ بن چکے ہیں کوئی بہو رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے نہ یہ بیٹا نہ وہ بیٹا نہ وہ بیٹا ایسا ماحول آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اے اللہ ہمارا تائیم ہو چکا ہے اب جو دیکھنا تھا ہم دیکھ چکے ہیں اللہ ہمیں اٹھا لے تو اب سبحان اللہ یہ امام حضرت علی نے کہا تھا حضرت علی نے کہا کس نے حضرت علی نے کہا ایسا وقت زندگی میں آ گیا جنگ 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 لڑائیاں جنگیں فسادات بہت بیزار ہو گئے اور ایک بار اللہ اللہ اے اللہ تعالیٰ میں ان سے بیزار ہو گیا ہوں یہ قوم سے اور یہ بھی میرے سے بیزار ہو گئے ہیں اللہ مجھے اٹھا لے اپنے پاس اللہ مجھے اپنے پاس اور امام بخاری نے بھی کہا ہے کس نے امام بخاری نے غلطی کچھ نہیں تھی امام بخاری کی امیر خوراسان خوراسان کا ایک امیر تھا اس نے کہا میرے بچوں کو گھر میں آ کر پڑھو کیا بھئی امام بخاری نے کہا میں کسی کے گھر کو نہیں آتا تم بھیجو میری مجلس میں میں پڑھاؤں گا سیکنڈ اس نے کہا ایک کام کرو میرے بچے میں امیر ہوں خوراسان کا معمولی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے الگ سے پڑھاؤ میں تمہارے پاس بھیجتا ہوں امام بخاری نے کہا وہ بھی نہیں کروں گا میں یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں اس میں امیر غریب کا فرق نہیں سب بیٹھیں گے یہ امام بخاری کا یہ جواب اسے چپ گیا اس نے اتنا گھیرہ تنگ کیا امام بخاری کو اتنا ستایا اتنا ستایا اتنا ستایا وہ خوراسان چھوڑ دیئے بچارے خوراسان چھوڑ کے ایک قریے میں جا کر جئے وہاں بھی جینے نہیں دیائے اتنا ستایا امام بخاری نے کہا اللہ بس قبل اس کے کہ میں اپنے دین کو فتنے میں دیکھوں اللہ مجھے اٹھا لے اپنے پاس سبحانہ اللہ لوگ ستاتے ہیں لوگ ستاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی اللہ عز و جل حفاظت فرمائے ماباپ کے بارے میں سن لو پانچ چیزیں اللہ نے کہی ہے آپ نے کہی بار سنا ہوگا اتنا ذہن میں رکھ لو میرے بھائیوں ساری زندگی بھر بھی اگر میں اور آپ انشاءاللہ ساری زندگی بھر بھی ان کی خدمت کریں تب بھی ان کا حق ہم عدا نہیں کر پائیں گے ان کے حق میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے اگر ماباپ کی آپ اچھی خدمت کر رہے ہیں یاد رکھو ماباپ کی اگر آپ اچھی خدمت کر رہے ہیں اللہ تمہاری دعاوں میں اتنی طاقت دے گا تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا انشاءاللہ جیہاں میرے پاس وقت نہیں ہے نا اس لئے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں بند ہو گیا ہے غار کا دروازہ بخاری کی حدیث ہے غار کا دروازہ بڑے چٹان سے بند ہو گیا ہے تین لوگ اندر غار میں ہیں یہ ایک آدمی اس میں سے وہ ہے جو ماباپ کی خدمت کرنے والا ماباپ کو دیکھنے والا ساری حدیث آپ جانتے ہیں سبحان اللہ وہ کہتا ہے اللہ میری پوری زندگی میں یہ جو ایک عمل ہے ایک دن میں آخر میں آیا میرے ماباپ سو گئے تھے میرے بچے پیر کو پگڑ کے بل بلا رہے تھے میرا دستور یہ تھا پہلے ماباپ کھائیں بعد میں بچے کھائیں میں اسی دستور پر قائم رہا اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا یہ عمل اللہ اگر تیرے پاس اچھا ہے یہ چٹان کو ہٹا دے اس کا وسیلہ دے کر مانگا گیا اللہ نے چٹان کو ہٹایا ماباپ کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی اللہ ہمیں یہ پانچ چیزیں جو اللہ نے کہی ہیں اللہ عمل کی توبیر دے عمل کریں گے میرے بھائی نوجوانوں عمل کریں گے انشاءاللہ کبھی ان کا دل نہیں دکھانا ہے انشاءاللہ کبھی نہیں دل دکھانا ہے پہلی چیز جو اللہ عز و جل کہتا ہے اف نہ بولو کیا نہ کرو کیا نہ کرو بولو نہ اف نہ بولو اس سے چھوٹا لفظ ابن عباس کہتے ہیں آر بھی میں نہیں ہے کسی کو ڈانٹنے کے لئے اف یعنی ذرا پریشانی ہو گئی مجھے ذرا میں ناراض ہو گیا کیا بھی تمہیں بار بار میرا سر کھا رہی اف یہ بھی نہیں بولنا ماباپ کو لیکن یہ نکل جاتا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ ہمیں معاف فرمائے دوسرا کبھی زندگی میں جھڑکنا نہیں اللہ فرماتا ہے بولو نہ انشاءاللہ انشاءاللہ جن کے پاس ہیں غنیمت سمجھو غنیمت سمجھو ساری دنیا بیچ کر بھی تم واپس اپنے ماں باپ کو نہیں لاسکتے جو ہیں زندہ اللہ کے لئے غنیمت سمجھو انشاءاللہ تیسرا سبحان اللہ ان کا عدب اور احترام کرو ماں باپ کا عدب اور احترام کرو شوتہ سبحان اللہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کھڑنے کا طریقہ ایند کے مت کھڑو جیسے وقفی دلہ ہمائی جو دو کھندے ہمارے ہیں کھندوں کو جھکا کر کسی کے سامنے اللہ نے نہیں کہا مگر ماں باپ کے سامنے اللہ کہتا ہے کھندوں کو جھکا کے کھڑے ہو ماں باپ کے سامنے سبحان اللہ پانچوں عدب کہتا ہے ہمیشہ ہر دعا میں ماں باپ کو یاد رکھو کیا دعا کریں گے ماں باپ کے کیا دعا کریں گے ذرہ زور سے رب برحم ہمان سبحان اللہ میں سچ کہتا ہوں میں حق ادا نہیں کیا ہوں ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے اور جو اللہ میں ابن کثیر نے بھی پیش کیا ہے بہت بڑی بڑی حدیثوں کو اللہ میں ابن کثیر نے پیش کیا ہے سبحان اللہ دو لفظوں پر آج کا یہ موضوع ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ایک صحابی آئے نام کا جاہما کیا نام بولو نا کیا نام جاہما جاہما السلامی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام جہاد میں لکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ان سے تمہارے والدین زندہ ہیں کہا صرف ماں زندہ ہے اللہ کے رسول دونوں زندہ نہیں ہیں ماں زندہ ہے ابھی جو حدیث ہے سبحان اللہ مرتے دمتے کیا عاد رکھنا ہے اسے نبی کا لفظ ہے میرے ساتھ پڑھ لو حدیث ہے الزمہ زور سے بھرو الزمہ اس کا مطلب ہوتا ہے لازم پکڑو اس لئے کہ جنت ان کے پیروں کے نیچے ہے سبحان اللہ رسول اللہ کا لفظ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا باپ اپنے بیٹے کو لے کر کہا بہت ستاتا ہے مجھے باپ کہہ رہا ہے شکایت کر رہا ہے امیر المؤمنین یہ میرا بچہ ہے بڑا ستاتا ہے مجھے امیر المؤمنین نے پوچھا حضرت عمر نے تجھے جنت میں جانا ہے نوجوان نے کہا ضرور جانا ہے جنت تبیہ ملے گی جب رب راضی ہوگا ٹھیک ہے بولو نا رب تبیہ راضی ہوگا جب والد راضی ہوں گے انہا رزل رب تھی رزل والد اللہ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے اس لئے والد کو راضی رکھ سبحان اللہ اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ہمارے والدین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر وہ مر چکے ہیں اس کے بعد کے جو حقوق ہیں اللہ ہمیں عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رمضان جو رہ گیا ہے پورا فیدہ اٹھا کر عبادتیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفای آجلہ کامل عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ